بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم خوبصورت معلوم ہوئی اور دوسرا یہ کہ ان کے چہرے پر کوئی داگ دبھا نہیں تھا وہ بہت مارڈن قسم کی لڑکیاں تھیں جبکہ ایک تو میرا وزن زادہ تھا اور دوسرا میری رنگت بھی کالی تھی میں اپنی کالی رنگت کی وجہ سے بہت زیادہ پریشانی کا شکار رہتی تھی مجھے اکثر ایسا لگتا تھا کہ میرے کالے رنگ کی وجہ سے لوگ مجھے وہ توجہ اور محبت نہیں دیتے جو باقی لوگوں کو ملتا ہے مجھے خود پر غصہ بھی آ رہا تھا کہ میں اتنی موٹی کیوں ہوں جبکہ میری عمر کی باقی لڑکیاں پتلی پتلی اور بہت ہی خوبصورت نازک اندام ہوتی تھی بہرحال میں اندر گئی تو مجھے انٹرویو لینے والے شخص کو دیکھ کر ڈر سا لگا تھا وہ چھے فٹ کا آدمی ہوگا اس کا سر گنجا تھا بالوں سے خالی مگر چہرے پر گھنی گھنی موچھیں تھی اسے دیکھ کر پرانی فلموں کہ کسی ولن کا گمان ہوتا تھا اس نے گرشدار آواز میں مجھے کمرے کا دروازہ بند کرنے کو کہا میں نے دروازہ بند کیا اور پھر اس کے سامنے بیٹھ گئی مجھے سر سے پاؤں تک گھور کر اس نے ایک ہی بات کہی تمہاری عمر کیا ہے مجھے شرمندگی ہوئی کہ شاید اب وہ مجھے اس ناکری کے لیے کبھی منتخب نہیں کرے گا جی میں پچیس سال کی ہوں لگتی تو نہیں ہو پچیس سال کی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تم تیس سال کی ہو اس نے اس بات سے میری خود اعتمادی جیسے زمین بوسٹ کر دی تھی میں نے پھر بھی اپنا اعتماد بحال کر کے اپنی حمد جمع کی اور انٹرویو کے لیے ذہنی طور پر جمع کی اور انٹرویو کے لیے ذہنی طور پر خود کو تیار کر لیا اس نے مجھ سے مختلف سوالات پوچھے پھر اس نے کسی کو فون کیا گہری سوچ میں گم میری طرف دیکھ کر اس نے کہا تم کل سے ناکری پر آ سکتی ہو اس کے چہرے کو دیکھ کر میں حیران تھی اس کے مو سے نکلنے والی بات پر مجھے بالکل یقین نہیں آ رہا تھا ایسا لگتا تھا جیسے اس نے مجھ سے جھوٹ بولا ہو ایسا کیسے ہو سکتا ہے میں نے دل میں سوچا آپ کو کتنی تنخواہ چاہیے اس نے مجھ سے اگلا سوال کیا تو میں نے دل میں کہا کہ شکر ہے مجھے ناکری مل گئی اب میں نے اسے اپنی مرضی کی تنخواہ مانگ لی تو کہیں میرا بنا بنایا کام بگڑ نہ جائے جتنی آپ کہیں گے سر مجھے اتنی ہی تنخواہ قبول ہے تم پہلے کس تنخواہ میں کام کرتی تھی جی دس ہزار روپے مہانہ میں میں ایک گورنمنٹ کی استانی کی جگہ پڑھاتی تھی ان کی حاضری لگ جاتی تھی اور ان کی جگہ پڑھاتی میں تھی تو گویا تم تعلیم یافتہ ہو اس نے اگلا سوال بہت عجیب تھا مگر میں نے اسے معقول جواب دے دیا لیکن جب اس نے مجھ سے تنخواہ پوچھی تو میں نے محض بیس ہزار روپے ہی بتائی تھی پر اس نے یہ کہہ کر مجھے حیران کر دیا کہ تمہاری تنخواہ اس سے کئی گناہ زیادہ ہوگی کم سے کم کتنی میں نے اس سے ڈٹے ڈٹے کہا تو اس نے حیرت کا ایک پہاڑ میری سر پر دے مارا دس لاکھ روپے پاکستانی اس کی آواز سن کر مجھے لگا کہ وہ مجھ سے کوئی مزاق کر رہا ہو دس لاکھ روپے وہ کس بات گئے میں نے اس سے پوچھا یہ تو تمہیں بعد میں بتا چلے گا اس کے چہرے پر ایک مکارانہ مسکراہت تھی میں باہر آ گئی میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا میں نے اپنی سیوی اس کے آفیس میں رکھ دی تھی اور مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ مجھے اس نوکری کے لیے منتخب کر لیا گیا ہے وہاں کھڑے لڑکے لڑکیوں سے میں نے پوچھا کہ یہ کس چیز کی نوکری ہے انہوں نے کہا کہ یہ تو دبائی میں ایک آفیسر کی نوکری ہے جو ایک پورے آفیس کو سنبھالے گا میں نے کہا کہ اگر یہ آفیسر کی نوکری ہے تو یہاں پڑھے لکھے کسی لڑکے یا لڑکی کا ہونا چاہیے ہاں تو تمہیں کس نے کہا کہ کسی آنبر کو یہاں انٹرویو دینے کی اجازت ہے ایک تیز طرح اس لڑکی نے میری طرف دیکھ کر کہا تو میں نے اس کی طرف فخریہ لہجے میں دیکھ کر ایک ہی بات بولی تھی کہ مجھے نوکری مل گئی ہے اس نے مجھے ایسے دیکھا جیسے میں پاگل ہوں اسے کیسے نوکری مل سکتی ہے یقینا یہ چھوٹ بول رہی ہوگی میرے پیچھے بہت سارے لوگوں نے یہی بات کی میں اپنے گھر آ گئی گھر آ کر یہ بات میں نے اپنی امہ کو بتائی تو امہ نے بجائے خوش ہونے کہ مجھے تیوری چڑھا کر دیکھا اور بولی سائرہ تم ہوش میں تو ہو تم میں ایسا کیا ہے کونسا ہنر ہے کہ کوئی تمہیں دس ہزار روپے دے گا تم دس لاکھ کی بات کر رہی ہو مجھے تو حیرت ہے اس سستانی پر جس نے تمہیں اپنی جگہ رکھا تھا میری امہ نے ہمیشہ کی طرح میری برائی ہی کی تھی ممہ کسی نے میرے بیٹا دبائی میں بہت قسم کے فراڈ ہوتے ہیں تمہیں کیوں سمجھ نہیں آتی یہ بات امہ نے مجھے پیار سے سمجھاتے ہوئے کہا اتنے میں میرا بھائی بھی آ گیا امہ کو پریشان دیکھ کر کہنے لگا امہ کس بات کی فکر کر رہی ہو امہ نے اسے دس لاکھ والی نوکری کا بھی بتایا سارا موجہ بھی بیان کیا تو امہ کہنے لگی کہ مجھے لگتا ہے یہ آدمی دبائی میں لڑکیاں لے جا کر ان سے برے کام کرواتا ہے میری بات سن کر میرا بھائی ہسا اور بولا امی آپ کو اتنی سی بات سمجھ نہیں آئی کہ اس موٹی بدی سے انہوں نے کونسا کام کروانا ہے ظاہر ہے ایسی لڑکیاں تو صرف دفتر میں ہی کام کرتی ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ آدمی جو اسے نوکری دے گا دبائی جا کر اس سے موڈلنگ کروائے گا اس کی شکل دیکھیں قد دیکھیں مٹاپا دیکھیں اس سے موڈلنگ کروا ہی نہ لے کوئی آپ یہ مت سوچئے گا کہ وہاں جا کر یہ ناچ گانا کرے گی امی اسے جانے دیں زادہ سے زادہ اگر کچھ اس کے ساتھ برا ہوا تو لوگ اسے مزدوری کروائیں گے اس کالی شکل اور اس بدھے جسم کے ساتھ اسے کوئی نوکری بھی نہیں ملنے والی تھی شکر کریں کہ ان لوگوں نے اسے نوکری کی پیشکش کر دی ویسے تنخواہ کتنی ہے میرے بھائی نے جب تنخواہ کے بارے میں سنا تو وہ مجھے پھٹی پھٹی نظروں سے دیکھنے لگا سچ بتاؤ سائرہ تم کیا کر کے آئی ہو کہیں تم بہت کوئی خطرناک ڈرگ مافیا کے ساتھ کام کرنے تو نہیں جا رہی نہیں بھائی تم یہ کیسی باتیں کر رہے ہو میں نے ایسا کبھی سوچا بھی نہیں اس آدمی نے شاید میرا سیدھا سادھاپن دیکھ کر یہ مجھے نوکری دی ہے لازمی تو نہیں کہ ہر نوکری کے لیے خوبصورت اور تیز طرح اس لوگوں کو ہی رکھا جائے ہو سکتا ہے کہ کسی خوبصورت عورت کو اپنے شہر کے کام کرنے کے لیے گھر میں کوئی عورت چاہیے ہو تو وہ کسی بدصورت لڑکی میرے جیسی کو نوکری دینا چاہتی ہو یہ کہہ کر میں رونے لگی میرے جیسی کو نوکری دینا چاہتی ہو یہ کہہ کر میں رونے لگی تو میرا بھائی میرے پاس آ کر بیٹھ گیا میرے سر پر دلاسہ دیا اور بولا تم رو نہیں میں نے جو بھی کہا تھا وہ مزاق میں کہا تھا ایسا میں کبھی نہیں سوچتا کہ میری بہن بے وکوف ہے یا پھر بدصورت ہے میں تو بس یہ جانتا ہوں کہ میری بہن باقی لڑکیوں کی طرح نازک تتلی نہیں ہے بلکہ وہ ایک بہادر شیرنی ہے میرے بھائی نے مجھے یہ بات سمجھا کر یہ گویا ظاہر کر دیا تھا کہ میں کسی کے لیے بھی موڈلنگ یا پھر ڈانس وغیرہ نہیں کر سکتی مجھے اگر دوبائی میں کوئی نوکری مل رہی ہے تو ضرور وہ کوئی اچھی نوکری ہی ہوگی سو میں نے اپنا دل مطمئن کر لیا امی سے کہا کہ میں کل ان لوگوں کے آفیس جاؤں گی اور ان سے پوچھوں گی کہ مجھے کب اور کیسے اپنے قاغذات جمع کروانے ہیں دوبائی کے لیے کب روانہ ہونا ہے اگلے ہی دن میں سکائی لینڈ کے آفیس پہنچ گئی ہوا جس میں کوئی خاص سوالات نہیں تھے بس مجھ سے یہی پوچھا گیا کہ میں زیادہ تر کیا کھاتی بہنتی ہوں میرے گھر میں کتنے بہن بھائی ہیں وغیرہ وغیرہ ایسا لگ رہا تھا کہ یہ سب کچھ میرے مطابق ہی پوچھا جا رہا ہے حالکہ ان لوگوں کے مطالق کوئی بھی ایسی ہنر والی چیز میرے اندر نہیں تھی جسے وہ مجھ سے فائدہ اٹھا سکتے بہرحال میں تو ان کے سوالوں کے جواب دیتی گئی کیونکہ میرے پاس ایسا کچھ نہیں تھا جس پر مجھے فخر ہوتا یا پھر اعتماد بھی ہوتا میرے قاغذات جمع ہو چکے تھے اور اب مجھے دبئی کے لئے روانہ ہونا تھا میرے گھر والے بہت ڈر رہے تھے میری ایک دور پار سے پھپو ہمارے گھر آئی اور مجھ سے کہنے لگیں کہ بیٹی عورت چاہے جتنی بھی بدصورت کیوں نہ ہو اس کے اندر اس کی قیمتی چیز اس کی عزت ہوتی ہے تم خدا کے لئے ایسا کوئی کام نہ کرنا کہ ہمارے خاندان کی عزت پر حرف آئے مجھے اپنی پھپو کی باتیں بہت بری لگ رہی تھی میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی پھو کی باتیں بہت بری لگ رہی تھی میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میری پھپو میرے بارے میں اتنی بری اور گھڑیا باتیں سوچتی ہیں پھپو کا اپنا بیٹا بھی دبئی کے اسی علاقے میں تھا جہاں میں جا رہی تھی لیکن وہ ایک ڈاکٹر بھی تھا اور اس کے ساتھ ساتھ ایک فارمیسی میں بھی کام کرتا تھا مجھے بس ایک ہی بات کا افسوس تھا کہ فپو کا اپنا بیٹا تو دبائی میں ہی ہے لیکن فپو اپنے ہی بھانجی کو منع کر رہی ہیں کہ تم کہیں مت جانا ہمارے خاندان کی عزت پر آنچا جائے گی وغیرہ وغیرہ میرے دل میں سخت غصہ تھا کم از کم انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا میں جو بھی کر رہی تھی اپنے گھر والوں کے لیے ہی کر رہی تھی گھر والوں کی عزت بگاڑنے یا خراب کرنے کے لیے تو نہیں میری امی نے بھی کہہ دیا کہ فپو کا کوئی حق نہیں بنتا تمہیں اس طرح کی باتیں کرنے کا میرے گھر والوں کی حوصلہ افضائی بھی تھی اور اب وہ لوگ میرا ساتھ بھی دے رہے تھے حالکہ اس سے پہلے میری امی کبھی بھی مجھ سے خوش نہیں ہوتی تھی پر اب کوئی بہت زیادہ امید تھی کہ میں ان کے لیے دھیر سارا پیسہ کما کر گھر لاؤں گی دس لاکھ روپے میں بہت کچھ ہو سکتا تھا اسی وجہ سے میرا بھائی کاروبار کرنا چاہتا تھا نکلی مجھے لے جانے کے لیے اسی کمپنی کا ایک آدمی اپنی گاڑی کے ساتھ ہمارے گھر کے باہر کھڑا تھا اس وقت مجھے اپنا بہت عزتدار اور باوقار محسوس ہو رہا تھا کیونکہ ظاہر ہے میں ایک بہت بڑی جگہ پر نوکری کرنے جا رہی تھی میری تنخواہ دس لاکھ مقرر ہوئی تھی اس سے زیادہ اچھی بات اور کیا ہو سکتی تھی کہ میں جس جگہ جا رہی تھی وہاں میری اتنی عزت اور وقت تھی کہ مجھے ایک مہینے کے دس لاکھ روپے ملنا تھے میں جب ائرپورٹ پر پہنچی تو مجھے ایک تھیلہ تھما دیا گیا مجھے بتایا گیا کہ اس میں تمہاری نوکری کی دوران پہنے جانے والے کپڑے شامل ہیں کپڑوں کا لفظ سنتے ہی میرے ذہن میں مصبت اور منفی دونوں قسم کے خیالات آنے لگے میں سوچنے لگی کہ ہی کپڑوں کے نام پر مجھے غیر مذہبی ہوں گے بھلا ایسے کپڑے پہن کر میں یہاں کیا کروں گی میں نے دل میں سوچ لیا تھا کہ اگر کوئی مختصر لباس پہننے کے لیے مجھے کہا گیا تو میں ایسا کرنے سے انکار کر دوں گی کیونکہ میں یہاں ایک عزت سے نوکری کرنے آئی تھی اس طرح سے اپنے وجود کی نمائش کرنے تو نہیں آئی تھی پر میں نے جب وہ کپڑے کھول کر دیکھے تو وہ بالکل مناسب ملبوسات تھے اگرچہ ہمارے اپنے کلچر کے مطابق وہ کچھ زیادہ ہی مورن تھے مگر دبائی کے حساب سے وہ کپڑے بلکل مناسب تھے میں نے سوچ لیا کہ یہ کپڑے پہننے میں کوئی حرج نہیں ہے سو میں نے وہ کپڑے اپنے بیگ میں ڈال دیئے کالے رنگ کی ایک اور گاڑی انٹرنیشنل ائرپورٹ کے باہر مجھے موسکے کھڑی تھی میں جیسے ہی اس گاڑی میں بیٹھی تو میری نظر گاڑی چلانے والے آدمی پر پڑی وہ بھی بلکل ویسا ہی تھا جیسا مجھے پاکستان والے دفتر میں ملا تھا اس کے سر پر بھی ایک بال نہ تھا بڑی بڑی موچھو مالا یہ آدمی مجھے خوفناک لگ رہا تھا پھر میں خود پر ہی ہس پڑی کہ میں کس طرح کی باتیں نوٹ کرتی ہوں اور کیسے کیسے خطرناک خیالات اپنے ذہن میں لاتی ہوں بھلا اس بات کا میری نوکری پر کیا فرق پڑتا ہے میں نے خود کو تسلی تھی اب میں سوچ رہی تھی کہ بس میں دل لگا کر اپنی نوکری کروں گی مگر کار سے اترتے ہی ایک لڑکی مجھے موصول کرنے کے لیے دروازے پر کھڑی تھی مجھے حیرت تھی کہ یہ تو ایک کلینک تھا جہاں پر ایک لڑکی میرا انتظار پہلے سے کر رہی تھی اس نے مجھ سے کہا کہ وہ میرے کچھ میڈیکل ٹیسٹ کرے گی جس کی بنیاد پر مجھے نوکری کے لیے فٹ کرا دیا جائے گا میں نے اس سے کہا کہ میں اپنا میڈیکل اپنے ہی ملک سے اپنے ہی ملک سے کروا کر آ چکی ہوں بغیر میڈیکل کے تو مجھے دبائی کا ویزا بھی نہ ملتا میری بات سن کر اس نے عجیب سی مسکراہت کے ساتھ مجھے دیکھا اور بھوے اچھکا کر بولی تمہارا میڈیکل یہاں دوبارہ نئے سیرے سے ہوگا اور اس کے لیے تمہیں تیار بھی ہونا پڑے گا کیسی تیاری میں نے اس سے پوچھا تو وہ اپنا ہاتھ ہوا میں نچا کر بولی کیا تمہیں نہیں پتا کہ ایک میڈیکل ایکزیم سے پہلے کس چیز کی تیاری کی جاتی ہے جاؤ نہا دھو کر صاف ستری ہو کر وہاں بیچ جاؤ اور ہسپٹل کا گاؤن بھی پہن لو مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میرا کوئی طبی معاینہ نہ ہو بلکہ کوئی آپریشن کیا جانا ہو برا تو بہت لگ رہا تھا لیکن سوچا کہ ظاہر ہے دس لاکھ کی نوکری کے لیے وہ کسی ایسے بندے کو تو اپنی کمپنی میں نہیں رکھیں گے جو کہ صحت کے اعتبار سے کمزور ہو یا پھر ان کی کمپنی کے لیے فٹ نہ ہو یہ بات مجھے پریشان کر رہی تھی مجھے بہت برا بھی لگ رہا تھا کہ مجھ سے ایسا کیوں کروایا جا رہا ہے لیکن بس پھر اپنی امی اور اپنے بھائیوں کے خواب سوچ کر میں نے نہا دھو کر وہ میڈیکل کا گاؤن پہن لیا تھا اب مجھے ایک بڑے سے کمرے میں لیٹایا گیا میرا خیال تھا کہ جو کچھ ہوگا وہ مجھے یاد رہے گا مجھے نظر آئے گا لیکن تھوڑی دیر کے بعد کمرے میں اندھیرہ چھا گیا اور اس کے بعد مجھے کوئی ہوش نہیں رہا کہ میرے ساتھ کیا ہوا اور کیا نہیں جب میری آنکھ کھلی تو مجھے جوس پیش کیا گیا میں نے گھڑی پر وقت دیکھا تو مجھے یہاں آئے ہوئے چھ سات گھنٹے گزر چکے تھے میں نے پریشانی سے اس آدمی کی طرف دیکھا جو مجھے جوس دینے آیا تھا میں یہاں کتنی دیر سے ہوں جی آپ کو یہاں دس گھنٹے ہو چکے ہیں آپ کافی دیر سے بھوکی ہیں اس لئے پہلے آپ جوس پیئیں گی اس کے بعد آپ کو کھانا دیا جائے گا میں یہ بات سن کر بہت پریشان ہوئی تھی کہ میں دس گھنٹے سے اسی حالت میں بڑی تھی کہ میں جس سے ہی ائرپورٹ سے آئی تھی تو بھوکی تھی میں نے کھانا بھی نہیں کھایا تھا اور ان لوگوں نے مجھے اتنے مشکل معاینے کے لئے بھیج دیا میری پریشانی مجھے کھائے جا رہی تھی خیر میں نے سوچا ایک ہی دن کی بات ہے جوس وغیرہ پیا اس کے بعد مجھے کھانے کے لئے مچھلی وغیرہ دی گئی میں وہ کھا کر باہر آ کر بیٹھ گئی مجھے اس نرس نے کہا کہ اب تم اپنے گھر جا سکتی ہو باہر ڈرائیور کھڑا ہے وہ تمہیں تمہاری منزل تک لے جائے گا میں نے نرس سے پوچھا کہ کیا مجھے اس سب کے بعد بھی کسی قسم کے معاینے کے لئے جانا پڑے گا نرس نے نفی میں سر ہلایا اور بولی کہ اس بارے میں مجھے کوئی معلومات نہیں آپ فلحال اپنے فلائٹ میں جا سکتی ہیں باہر ایک ڈرائیور کھڑا تھا وہ وہی ڈرائیور تھا جو مجھے یہاں لے کر آیا تھا وہ چپ چاپ بغیر کوئی بات کیے مجھے اسی فلائٹ تک لے گیا یہ فلائٹ میں نے پہلی بار دیکھا تھا یہاں باقی لڑکیاں بھی موجود تھیں اور مجھے اب انہی کے ساتھ یہاں رہنا تھا میری نظر اس فلائٹ یعنی بلڈنگ پر پڑی تو وہ کافی اونچی تھی اور اس پر کئی منزلیں بنی ہوئی تھی ہر منزل میں ظاہر ہے کوئی نہ کوئی رہتا ہی تھا بہت سارے کمرے بھی تھے مجھے تسلی ہوئی کہ چلو میں اس شعبے میں اکیلی نہیں ہوں باقی لڑکیاں بھی ہیں اب میرے ذہن سے باقی باتیں نکل چکی تھی دبائی کی خوبصورت باتیں دبائی کی خوبصورت لڑکیاں دیکھ کر میں یہ سوچنے پر مجبور ہو گئی تھی کہ ظاہر ہے مجھے یہاں موڈلنگ کے لیے یا کسی دوسرے مقصد کے لیے نہیں لیا گیا کیونکہ دبائی میں اتنی خوبصورت لڑکیاں تھی کہ انہیں چھوڑ کر کوئی میری طرف دیکھنا بھی کیوں پسند کرتا میرا رنگ بھی کالا اور پکا تھا جبکہ جسامت بدھی تھی تو مجھے کسی بات میں اب کوئی دلچسپی نہیں تھی پس اس بات میں تھی کہ مجھے کب پیسے ملیں گے اور میں اپنے امہ آبا کو بھیج کر ان کی زندگیوں کو آسان بناؤں گی اس لئے میں فلات میں جاتے ہی اپنے امہ آبا کو فون کرنے کا سوچنے لگی مگر میرے پاس نہ یہاں کی سمت تھی کھول کر باہر دیکھا تو فوراں ہی بند کر لیا میں نے دیکھا کہ فلات کے آگے موجود گیلری میں تین چار آدمی کھڑے تھے مجھے انہیں دیکھ کر بہت ڈر محسوس ہو رہا تھا میں نے سوچا کہ مجھے فوراں یہاں سے چلے جانا چاہیے ایسا نہ ہو کہ یہ لوگ مجھ سے بتمیزی کرنا شروع کرتے ہیں میں ان کے ڈر کے مارے کمرے میں ہی بند ہو گئی تھی میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا تھوڑی دیر کے بعد کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی میں نے دروازہ کھولا تو سامنے ایک عورت کھڑی تھی کہنے لگی کہ اب تم کھانا کھا کر سو جاؤ صبح سے تمہاری ڈیوٹی ہے تم ہز پتال آ جانا مجھے کچھ نہیں پتا تھا کہ وہاں جا کر مجھے کیا کرنا ہے میں نے جلدی جلدی اس کا دیا ہوا کھانا کھایا اور پھر میں سونے کے لیے لیٹ گئی اگلی صبح تقریباً سات آٹھ بجے میں اٹھ کر ناکری پر جانے کے لیے تیار بیٹھی تھی میرے پاس جو کپڑے تھے ان میں سے ایک جوڑا میں نے پہن لیا تھا وہی نارمل سی تیاری جو میں یہاں ہوتے ہوئے کیا کرتی تھی یہاں ہوتے ہوئے کیا کرتی تھی اسی تیاری کے ساتھ میں نے کمرے کا دروازہ کھولا گیلوری خالی تھی وہاں کوئی بھی موجود نہیں تھا میں باہر آئی آ کر اسی عورت کا انتظار کرنے لگی تب ہی مجھے وہ کالی گاڑی بلڈنگ کے نیچے کھڑی نظر آئی میں بھاگتی ہوئی اس گاڑی تک پہنچی تو اس میں وہی آدمی بیٹھا تھا اس نے اشارے سے مجھے گاڑی میں بیٹھنے کہا میں گاڑی میں بیٹھی اور اسی ہسپتال میں آ گئی جہاں پر کل میرا طبی معاینہ کیا گیا تھا مجھے لگا تھا آج سے میری ڈیوٹی شروع ہو گئی ہے اور مجھے تنخواہ بھی ملنا شروع ہو جائے گی بلکہ میں اپنی نوکری کے حوالے سے اڈوانس تنخواہ کی بھی بات کروں گی اس ذہن میں یہ بھی تجسس تھا کہ آخر میری نوکری کے پہلے دن مجھ سے کیا کام لیا جائے گا کیونکہ میں نوکری تو کرنا چاہتی تھی مگر میں نے کبھی بھی نہیں سوچا تھا کہ وہاں مجھے کرنا کیا ہوگا مہرحال گاڑی سے میں اتری مجھے دیکھتے ہی سامنے کھڑی نرس نے کرنا کیا ہوگا مہرحال گاڑی سے میں اتری مجھے دیکھتے ہی سامنے کھڑی نرس نے عجیف سا مو بنایا اور بولی آج پھر تم ہی آگئی مجھے تمہارا ہی ٹیسٹ کرنا پڑے گا کیوں میرا ٹیسٹ تو کل ہو چکا ہے آپ دوبارہ سے میرا ٹیسٹ کیوں کریں گی جو کہا ہے چپ چاپ میری بات مان لیا کرو مجھے زیادہ بحث کرنے کی عادت نہیں ہے وہ بھی تم جیسی لڑکیوں سے آجاؤ جلدی سے مجھے تمہارا اگزامینیشن کرنا ہے اس کی بات سن کر مجھے بہت غصہ آیا تھا یہ لڑکی پاگل تو نہیں ہو گئی میں نے وہاں کھڑے ایک آدمی سے پوچھا تو اس نے بھی مجھے کوئی خاص جواب نہیں دیا مجھے بہت برا لگ رہا تھا یہاں تو سب بھی مجھے نظر انداز کر رہے تھے تھوڑی دیر کے بعد اس نرس نے آ کر دوبارہ مجھ پر چلانا شروع کر دیا بولی کہ تم انسان ہو یا جانور میں تمہیں کب سے ایک ہی بات کہے جا رہی ہوں کہ جلدی سے تیار ہو جاؤ اور تم ہو کہ یہاں بت بنی کھڑی ہو کام کے لیے لائی گئی ہو جلدی سے کمرے میں آؤ نہا دھو کر وہ گاؤن پہن لو اس کی بات سن کر مجھے بہت برا لگ رہا تھا آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے آخر اس عورت کو میری بات سمجھ کیوں نہیں آ رہی لیکن آج پھر وہی ہوا جو کل ہوا تھا اس عورت نے اسی طرح کا گاؤن پہنا کر مجھے ایک اندھیرے کمرے میں لے جا کر بے ہوش کر دیا جب میری آنکھ کھلی تو مجھے بہت تھکاوٹ محسوس ہو رہی تھی کل کے مقابلے میں تو آج میری حالت بہت زیادہ خراب تھی مجھے اٹھ کر بہت زیادہ پریشانی ہونے لگی جی چاہا کہ میں یہاں سے بھاگ جاؤں مگر کہتے ہیں کہ کبھی کبھی انسان کی نیک نیتی اسے بچا لیتی ہے میں وہاں سے باہر آئی تو اتفاقا مجھے پھپو کا بیٹا دیکھ گیا آفتاب بھائی آپ یہاں کیسے مجھے دیکھ کر وہ میری طرف حیرت سے پلٹ کر بولے تم کیا کر رہی ہو یہاں پر تم نہیں جانتی کہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں لڑکیوں کے ساتھ اور یہ تم کے ساتھ اور یہ تم نے ہاسپٹل کا گاؤن کیوں پہن رکھا ہے اف خدایا کہ تمہیں کسی نے یہاں نوکری کا جھانسہ دے کر بلایا ہے امی نے مجھ سے ذکر کیا تھا پر مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ تم لوگ اتنے بے وکوف نکلو گے آفتاب بھائی مجھ پر چلانے لگے اور میرا ہاتھ پکڑ کر باہر لے آئے انہوں نے مجھے ٹیکسی میں بٹھایا اور بڑی سپیٹ کے ساتھ گاڑی دڑانے لگے تمہیں پتا ہے کہ یہ لوگ تمہارے ساتھ کیا کر رہے تھے نہیں آفتاب بھائی بس مجھے بہت عجیب لگ رہا تھا اگرچہ انہوں نے میرے ساتھ کچھ غلط نہیں کیا مگر مجھے بہت عجیب عجیب سا محسوس ہوتا تھا انہوں نے تو مجھے یہی کہا تھا کہ وہ نوکری کروائیں گے اور مجھے دس لاکھ روپے تنخواہ دیں گے پاگل لڑکی تم میں ایسا کیا ہے کون سا ہنر ہے کہ تمہیں یہ لوگ دس لاکھ روپے دیں گے ایک منٹ کے لیے بھی تم نے اپنے ذہن میں یہ بات سوچی نہیں کہ آخر تمہیں اتنے پیسے کوئی کیوں دے گا کم از کم تم میں تو اتنی اقل ہونی چاہیے تھی تمہارے مجھے ایسے ایسے تجربات جن سے جسم کا مٹاپہ کم ہو جاتا ہے یہ لوگ تمہیں فیٹ برننگ کے انجیکشن لگا رہے تھے میں حیران ہوں کہ ان لوگوں کے سینے میں دل نہیں ہے کیا تم انسان ہو کوئی جانور نہیں جس پر یہ تجربہ کیا جا رہا تھا آفتاب بھائی غصے میں تھے یقین مانو کہ پاکستان اگر گریب ملک نہ ہوتا ہماری کوئی عزت اور غیرت ہوتی تو میں ان لوگوں پر کیس کر دیتا لیکن یہ یہاں کا ایک میڈیکل سینٹر ہے اچھی بات یہ ہے کہ انہوں نے تم سے کوئی کاغذات نہیں سائن کروائے ورنہ تو ہم ان کے خلاف کچھ بھی نہیں کہہ سکتے تھے شکر ہے کہ تمہاری صحت برباد نہیں ہوئی ابھی تمہیں دو ہی دن یہاں ہوئے تھے ورنہ پتہ نہیں کیا ہو جاتا میں کل ہی تمہارا ٹکٹ کراتا ہوں تم واپس پاکستان جاؤ اور خدا کے لئے دوبارہ ایسے کسی چھانسے میں آنے کی ضرورت نہیں ہے تمہیں اگر پیسے چاہیے تو میں تمہیں پیسے بھیجنے کے لئے تیار ہوں لیکن تم ایسی الٹی سی سے بھیجنے کے لئے تیار ہوں لیکن تم ایسی الٹی سی تھی حرکتیں کر کے کہیں اپنی جان کے ساتھ مت کھیل بیٹھنا ایسا نہ ہو دس لاکھ کماتے کماتے تمہاری جسم میں ایسی خرابی پیدا ہو جائے جہ تمہاری زندگی کی ساری جمع پونجی لگا کر بھی پوری نہ ہو تمہارے ماں باپ کیا تمہاری قربانی دینا چاہتے ہیں اگر انہیں اتنا ہی شوق ہے اپنی بیٹیوں کو جہیز دینے کا تو تمہارا جگر کیوں نہیں بیچ دیتے میں حیران ہوں کہ وہ ایسا سوچ بھی کیسے سکتے ہیں آفتاب بھائی کا غصہ مجھے اس وقت بہت بھلا لگ رہا تھا بہت اپنا یہ تھی اس غصے میں سچ بات تو یہی ہے کہ پھپو نے بھی اچھی اور مناسب بات ہی کہی تھی وہ تو میں بے وکوف نکلی جو دس لاکھ کے آگے میری آنکھوں پر پٹی بند گئی لیکن شاید اللہ نے اسی لیے میری آنکھیں کھول دی کیونکہ میری نیت صاف تھی اور میں یہ سب اپنے لیے نہیں بلکہ اپنے ماں باپ کے لیے کر رہی تھی انسان کی نیت اچھی ہو تو اللہ ضرور مدد کرتا ہے کرتا ہے آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے کہانی سننے کا شکریہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ